اگر تمہاری نماز شب قضا ہو جائے تو تم یہ سوچو کہ کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہاری نماز شب قضا ہو گئی میں واجب کی بات نہیں کر رہا ہے دینی کرامی اہداللہ آخوند کاشی کے لیے ملتا ہے کہ ایک دن نماز شب قضا ہو گئی اور جب ان کی نماز شب قضا ہوئی تو گریہ کر رہے تھے اور جب نماز شب قضا ہوئی گریہ کر رہے تھے صبح طالبیل ان کے پاس درچ پڑھنے کے لیے گئے کیا دیکھا تھے آخوند کاشی زارو قطار رو رہے ہیں اور ایسا گریہ کر رہے ہیں جیسا کہ ان کا جوان بیٹا مر گیا ہو تو شاگردوں نے پوچھا استاد کیا ہوا کسی کا انتقال ہو گیا کہا نہیں کسی کا انتقال نہیں ہوا کہا پھر آگا جی آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں کہ آج میری نماز شب قضا ہو گئی وہ سیر خیزی کے افراد کا جو کارمان تھا وہ نکل گیا وہ توبہ وہ سخفار کرنے کا وقت گزر گیا اور میں آخوند کاشی محروم رہ گیا اتنا گریہ نماز شب کے قضا ہونے پر واجب کی بات اجزائی نے کہا نہیں میں نہیں کر رہا نماز مصحاب قضا ہو گئی اتنا گریہ اور ہماری تو واجب نمازیں جو ہیں قضا ہو جاتی ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی اسلام علیکم سلوات پڑھے گئے مل کر محمد والے محمد پر نماز فجر یا دوسری نماز قضا ہو جائے کوئی فکر ہی نہیں لیکن آخوند کاشی اور بڑے بڑے بزرگ علماء نماز شب اگر قضا ہو جائے تو گریہ کرتے تھے تو عدیدانی گرامی یہ نماز شب میں واجب کی بات نہیں کر رہا نماز شب کہ جس کے لیے اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھے تو گھر میں برکت ہوتی ہے قبر منور ہوتی ہے درخشاہ شہرے کے ساتھ مہشور ہوگا یہ تمام باتیں آئمہ تحرین نے ہمیں بیان کی ہیں آئی زینگر میں توجہ کیجئے گا خوصاً اس واقعے کے اوپر کہ آیت اللہ کاشف الغتہ رہ الرحمہ ان کا جوان بیٹا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھو چلو امیر المومنین علی علیہ السلام کی حرم نماز شب پڑھتے ہیں فجر سے ایک گھنٹہ پہلے جوان بیٹا تھا اس نے کہا کہ بابا آپ چلیے میں آتا ہوں آپ چلیے میں آتا ہوں شک کاشف الغتہ لہررحمہ نے کہا نہیں بیٹا جب تک تم نہیں جاؤ گے میں بھی نہیں جاؤ گا میں بھی یہیں پہ کھڑا ہوں اب بیٹا مجبور کہ باب اب اٹھا رہا ہے اور کھڑا ہوئے جا بھی نہیں رہا ہے تو بہرحال یہ بیٹا اٹھا اور اٹھنے کے بعد باب کے ساتھ چلا اور جب باب کے ساتھ چلا اور جیسے ہی مولا کائنات کے حرم کے دروازے ایک صدر دروازے پر پہنچا وہاں پر ایک فقیر بیٹھا تھا رات کے اس تاریخی میں اس اندھیری رات میں فقیر بیٹھا ہوا تھا ہاتھ پھیلائے یہ ہوتا ہے علماء کا کامال کہ جگہ جگہ پر دست دیں گے آپ کو جگہ جگہ پر آپ کے ضمیر کو جھجوں اڑیں گے ایزین گرمی اسلام علیکم ایک مرتبہ شیخ کاشف الگتا علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا یہ کیوں بیٹھا ہے یہاں پر کہ بابا بھیک مانگنے کے لئے کہ بیٹا اس کو کتنا ملے گا یہ رات کے اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے آزان سے ایک گھنٹہ پہلے تقریبا یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کتنے پیسے ملیں گے کہ بابا ہو سکتا ہے کہ ملیں اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ملیں یقین نہیں ہے ملنے کا توجہ کیجئے گا یقین نہیں ہے کہ اس کو پیسے ملیں گے فقط شاید گمان ہے تو عدیدین گرامی ایک مرتبہ آئیت اللہ کاشوالگتار علیہ الرحمہ نے کہا بیٹا کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ مجھے کچھ ملے گا فقط شک اور گمان ہے کہ شاید مل جائے تو یہ اپنی نید چھوڑ کر اس دروازے پر آ کر بیٹھ کے کہ کچھ مل جائے اور جب تجھے یقین ہے کہ آئمہ تاہرین نے کہا ہے کہ نماز ہے شب پڑھو کہ تو گھر میں برکتیں ہوں گی تو اتنا غافل ہے یقین ہے کہ گھر میں برکت بھی ہوگی قبر منور بھی ہوگی نورانی چہرے کے ساتھ تم اٹھو گے بھی اور تمہارا شہرہ چہرہ جو دنیا میں ہشاش ہو بہشاش رہے گا یہ یقین ہے روایت میں بیان کیا گیا اور تم اتنے ہی نماز شب سے غافل ایک مرتبہ بیٹا سمجھیا کہ باپ نے کیا درز دیا ہے کہتا ہے اس دن سے لے کر جب تک بیٹے کی بفات نہیں ہوئی اس وقت تک کہتے ہیں کہ بیٹے کی نماز ہے شب کا ذا نہیں ہوئی